موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے یہ دیکھئے آج آئی ہے ہمارے ہاں مچھلی یہ مچھلی آئی ہے اور اب ہم اس کو کاتیں گے تو یہ بہت چکنی ہے اور یہ ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے پھر بھی ہم اس کو آرام سے نکالیں گے کیسے نکالیں اس کو ہم اس طرح سے نکال لیں گے اور اس میں رکھ لیں گے اور اس کا بجن قریب قریب تین کلو ہوگا چلیے اب ہم اس کو کٹتے ہیں اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے کٹیں یہ دیکھئے بڑی مشکلوں سے ہم نے مچھلی کو کٹ پایا ہے یہ رکھی ہوئی ہے اور یہ ہم نے کٹ لی ہے اچھے سے دھو لی ہے اور اب ہم نے رکھ دی ہے اب سام کو اس کی ہم بنائیں گے بریانی تو بریانی ریش پی دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ تو یہ ہو گئی ہے سام اور ہم آ گئے ہیں مچھلی کی بریانی بنانے کے لیے تو یہ ہمارے چاول ابھی اُبل رہے ہیں یہ ہم نے ہری پتی چاول لیے ہیں ان کو ہم نے دو گھنٹے پہلے بھیگا کے رکھا تھا پانی میں اور اب یہ ہم نے اُبلے کے لیے رکھ دیا ہے تو چاول ہمارے جو ہیں وہ اُبل رہے ہیں جب تک ہم مچھلی تل لیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے مچھلی لی ہے اور ہم نے یہ مچھلی کی پتلی پتلی فیسے ہیں وہ لی ہیں اور اب ہم اس میں تلنے کے لیے ڈالیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ اور ہم نے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا اور ساتھ میں ہی ڈالیں گے ہم اس میں جو ہم نے یہ دیکھئے دھنیا اور جیرہ اور سوپ کا مطلب بھونج کر ہم نے اس کا پوڈر بنایا ہم نے یہ ڈال دیا اور ساتھ میں ہی ڈالیں گے ہم نمک ہم اپنی مچھلی کے حساب سے نمک ڈالیں گے اور ہم ان فیسوں کو ملائیں گے اس میں مسالہ ساتھ میں ہی ہم اس میں یہ دیکھئے تھوڑا سا ہلڈی پوڈر تھوڑا سا مرس پوڈر یہ سب ہم نے ڈال لیا اب ہم ان کو ملائیں گے یہ دیکھئے ہم نے اس میں جو ہم نے مسالے لیے تھے وہ سب مسالے ملا دیئے ہیں اچھے سے اور ہم نے سائیڈ میں کڑائی رکھ دی ہے اس میں ہم اب تیل ڈالیں گے یہ دیکھئے ہم نے کڑائی میں تیل ڈال دیا ہے مچھلی فرائی ہونے کے لیے تو تیل گرم ہو جائے پھر ہم مچھلی فرائی کریں گے ساتھ میں ہی دیکھ لیتے ہیں چابل کیسے گلے ہوئے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھئے چابل بہت اچھی طرح سے گل گئے ہیں تو ہم اب ان کو پانی میں سے نکال لیں گے تو چابل ہم نے نکال کے رکھ دیئے ہیں پانی میں سے اور اب تیل گرم ہو جائے اور ہم مچھلی فرائی کرنے کے لیے یہ دیکھئے ہیں اب ہم اس کو آرام سے پھلکتے جائیں گے یہ ہم نے لاتا دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بریانی کا مسالہ تو ہم نے دو پیاد لیا ہے اور یہ تین چال ملٹ ہے اور یہ تابوت گرم مسالے ہیں اور یہ ہے ادھرک لیسن کا پیش اور یہ بھونجا ہوا دھنیا سونپ اور جیرہ ہے بھونج کر اس کو میں نے پیشا ہے تو چلیے اب مچھلی جو ہے بہت اچھے سے سرائی ہو گئی ہے ایک دم جیسے پیش میں کنکوری کنیے کی بلکل جیسے ہی ہو گئی ہے ہم اس کو نکال لیں گے یہ ہم نے نکال لی اور ہمیں ایسے ہی جو اور فیسر ہیں ان کو ہم کر لیں گے تو یہ بھی اچھے سرائی ہو گئی ہے جس کو نکال لیتے ہیں اور مچھلی کریانی بہت ہی تیسٹی لگتی ہے کھانے میں میں نے پہلے بھی ڈالی تھی اور میں اب یہ پھر سے ڈال رہی ہوں اور اسی میں ہم جو نہیں پیش لی ہے اسی میں پیش کریں گے سرائی کر لیں گے اس کو کھرکوڑا کرنا ہے مطلب ہلکا براؤن نہیں کرنا ہے اور اچھا والا براؤن کرنا ہے تاکہ یہ بلکل اگدام کڑک بھی ہو جاتے ہیں بلکل اگدام کڑک بھی ہو جائے تو آپ دیکھئے ہم نے گیس تھوڑا تیز کر دیا ہے اور ہم پیش کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے آپ مچھلی کچھ سے پھر آئی ہو گئی ہے اور مسائلہ بہت کرکرے فیس اگدام سکھ گئے ہیں اور اس کو بھی سائٹ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی ہمیں پیش چاہ یہ تھی بلکل جیسی ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے آپ اس کو ہم نکال رہے ہیں اور یہ دیکھئے آپ اس کو ہم نکال رہے ہیں اور ہم اسی تیل میں بریانی بنائیں گے ہم اور تیل نہیں لیں گے زیادہ تو اسی تیل میں ہماری جو بریانی بنے گی وہ اسی تیل میں بن جائے گی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ کھڑے میں گرم مصالے کھڑے گرم مصالے دیکھئے دیکھئے ہم نے ہری ملٹ ہم نے وہ دیکھئے اب یہ پھولے پہ چٹک جائیں اس کے بعد میں ہم نے جو اگرہ کی لیٹن کا پیش لیا ہے وہ سارا دیکھئے ہم نے اگرہ کی لیٹن کا پیش لیا ہے اور ساتھ میں ہم تھوڑا سائٹ میں جو ہم نے پھولٹ بنایا تھا جیرہ اور دھنیا کا گو بھی ڈال دیں گے اور ہمیں کچھ زیادہ سامن نہیں لینا ہے اور ساتھ میں ہم بریانی کے ستاب سے نمک ڈالیں گے جتنی ہماری بریانی ہے یعنی جتنی ہمارے چاول ہیں اسے ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور ہم ابھی اس کی تھوڑی دیر پھولائے کریں گے اور اور اب آپ نے دیکھا مسالہ بہت اچھے بھونٹ گیا ہے تو ہم نے چاول نکال کے پانی میں تے ہم اس میں سارے چاول ڈال دیں گے اور اب ہم ان کو اچھے ملائیں گے جو مسالہ ہے وہ چاولوں میں اچھے تے مل جائے اور ہمارے جو چاول ہیں تھوڑے سے گر گئے ہیں کوئی بات نہیں گر جانے گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم اسے سے ملائیں گے اور جو مچھلی بریانی ہیں منشالاللہ خانے میں بہت ہی تیسکی لگتی ہے یہ ریسپری جہو سرائی کریں اور آپ نے دیکھا کتنی آتسان طریقے سے بریانی بن جاتی ہے بلکل بھی جنڈت نہیں ہے بریانی بنانے میں اور یہ ہم اچھے تے ملا دیں گے اس کو تو اس میں اب ملائیں گے ہم تھوڑا سا کلر تاکہ دریانی دیکھنے میں جو ہے وہ بہت ہی اچھی لگے تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھ کتے ہیں آپ کو تھوڑا سا بلکل کلر لیا ہے تو اس کلر کو ہم ملائیں گے ابھی نہیں ملائیں گے ابھی ہمیں اس میں جو ہم نے متلی تلی ہے اس کو اچھے تے لگائیں تو ہم نے یہ دیکھا آپ نے ہم نے تھوڑا سا گہرا کر لیا اور ساتھ میں ہم یہ ساری تیسے لگا دیں گے اور اس کے اوپر سے جو چابل ہیں ان کو بھی لگائیں گے یہ ہم نے چابل لگا دیئے ہیں اور اب ہم ان میں چھوڑا سا کلر ڈال دیں گے یہ ہم نے کلر ڈال دیا اور ساتھ میں ہم نے یہ ہارا والا کلر لیا ہے یہ ڈال دیا اور ہم نے بریانی میں دونوں کلر لگا دیئے اب اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دھنیا اور جیرے کا ڈال لگا دیا یہ ہم نے لگا دیا اس سے کیا ہے بریانی میں بہت اچھا تیسٹ ہے جو آتا ہے اور ساتھ میں ہم نے یہ پیاد بھی لگا دی ہے اور اب ہم اس کو 3-4 منٹ کے لئے بند کر کے رکھ دیں گے تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں گرم گرم بریانی کیا حال ہے ہماری فس بریانی کا یہ دیکھئے ہماری بریانی ما شا اللہ بہت ہی بڑیا دیکھئے گرم گرم بریانی یہ دیکھئے یہ کتنا اچھا کلر ہے جو تین کلر کے جو چابل ہے وہ تین کلر کے ہو گئے ہیں اور بریانی بن کے بلکل تیار ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ہمیں اس کو آرام آرام سے چلانا پڑے گا کیونکہ جو جس برطن میں ہم نے بنایا ہے وہ برطن تھوڑا چھوٹا پڑ رہا ہے پر اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ ہم اس کو چلا نہ پائیں تو چلیے اب گرم گرم بریانی کھاتے ہیں تو یہ دیکھئے گرم گرم بریانی بلکل تیار ہے تو آج کی ہماری مچھلی بریانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا تو بلکل ہی نہ بھولیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقا سبسکرائب موسیقا 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 موسیقا